اسی پرکار سے جدی ہمارا کام بھی اردوگامی ہو گیا بھگوٹ پرک ہو گیا بھگوٹ سیاہ میں لگے آلوکک ہو گیا تو سمجھ لو ہمارا جیون کرتارت ہو گیا اس ساری اپادییں جو ہمیں لگتی ہیں ایک کام کے بھن بھن روپ ہے اب یہ مطمئنہ کروڈ الگ چیز ہے لوب الگ چیز ہے یہ سارے وکرت ہوئے کام کے الگ الگ پرکار ہیں میں سکمن فرویڈ کے بات نہیں کر رہا ہوں بھارت سنسکرتی کی بات کر رہا ہوں یہاں پر بھی سمجھ لو میری بات کہ کامن میں آکے یہ دیا اپنے سودھ بھاو سے چندرمان جی کے درسن کیے مہدوان جی کے درسن کیے اور سارے ترت میں شیف اللہ کو ہردے میں پتھرا کے ان ترت دیوتاؤں کو کیونکہ آدھی ورنہ ون یہاں کہا گیا ہے آدھی ورنہ ون کا مطلب بہت گود ہوتا ہے بڑا گود ہوتا ہے یہاں پہ راس نتیہ ہوتا ہے راس کا پرانہ ہوتا ہے اور راس کبھی رکھتا نہیں ہے ایسا کام بن ہے اپنے ہمارے ناڑی چلتی ہے جوتیس میں تو بھی کونتے کونسی ناڑی ہے آدھی ناڑی کنلی ملاتے ہیں تو آدھی ناڑی دیکھتے ہیں ویڈ لوگ بھی ناڑی دیکھتے ہیں اور ناڑی جوتیس بھی آتا ہے تو یہ آدھی ورنہ ون ہے آدھی یہ کبھی پرانہ ہوتا نہیں ہے تو ورنہ ون کا مطلب کیا جاں پرہو نے گوپی جنوں کے ساتھ علو کی کرمن کیا عوشتار کیا اس کا مطلب ہے آج آنے ہوئے والبی ویشتوں کے ہردے میں بھی وہی راست کریں گے وہی بھاو پرگٹ کریں گے وہی آنند ہمیں ملے گا بیشنے جنوں اس کامن کی بھومی میں بڑے بڑے مہان بھاو آلچائے پرگٹ ہوئے ہیں جنہوں نے سمپردائے کو وہ سندر اسے سجارہ سمارہ اور سمرد کیا ہے ایسے ویدوان ایسے رسک ایسے سنگار پریمی ایسے ویرہی آچاری یہاں اس کامن کی بھومی میں ہوئے ہیں ہمیں گروہ ہے کہ ہم کامن میں آئے اور کامن کی اس بھاونا کو ہم سمجھیں کہ ماں تر لوکک کام کی بات نہیں ہے دیوک کام کی بات ہے ہمارے شدانت ررش گرنس میں ایک ویٹھلے سرائی جی مہاراج کی ٹھیکہ آتی ہے وہ کاکا والب جی کے پتا تھے ویٹھلے سی مہاراج وہ آدمہ کرتے ہیں کہ سنے بھاو اور کام بھاو میں پوشٹی مہارگ میں کون سا اپیوگی ہے تو وہ کہتے ہیں پوشٹی مہارگ میں کام بھاو اپیوگی ہے تو پرشن کرتے ہیں کہ سنے کو بہت بڑا مانتے ہیں تو کام بھاو کی بات کیوں رکھئے یہاں پر تو ویٹھلے سرائی جی اتر دیتے ہیں کہ یہاں کام بھاو جو لوکک کام سے پرت نہیں ہے یہاں کام بھاو کا مطلب ہے نائکہوں کا جو بڑنن آتا ہے اس میں ایک نائکہ آتی ہے پروشت بھرتکہ جو اپنے پتی کے اپنے نائکے آدن رہا کرتی اور دوسری نائکہ ہے سویر ویہارنی جو اپنے رس کو لینے کے لیے جگہ جگہ چین کرتی پرتی ہے ایک نائکہ جو نہیں رہتی ہے رس کا سے میں لینے جاؤں تو ایسا سلے ہیں جو پروشت بھرتکہ نائکہ میں ہوتا ہے اپنے پتی سے ہی پرابت کرنا اور سویر ویہارنی میں ہوتا ہے کہ الگ الگ بھن بھن رس پر پرابت کرنا وہ ساری دونوں باتیں ایک اپنے سوامی میں ہی لگے وہ پوشتی ماری کے کام ہوتا ہے دیکھیں اب بڑی اوچی بات ہے مانے الگ الگ رس لینے کے برتی بھی میرے تھاکور جی میں ہی اور میرے تھاکور جی ہی میرا پوشن کریں گے مجھے دان دیں گے ایسی برتی بھی تھاکور جی میں دو الگ الگ ہوتے ہیں وہ نہیں پوشت برتی کا الگ ہے سویر ویہارنی میں الگ ہے یا ایک ہی کرنڈ ہو گیا ہے میرے تھاکور جی میں جتے بھی رس مجھے پرابت کرنے ہیں میرے نند نندن مجھے دیں گے اور جو بھی پرابت کرنا ہے میرے گوپی جن بھلا بھی مجھے دیں گے وہ بھوک پشتی ماری کامبہ ہوتا ہے یا وکرتی نہیں ہوتی یا ماتر سنے ہوتا ہے ہمارے ناگردست بامنیاں کا ایک لیک میں نے پڑھا اس میں کہتے ہیں کسی نے پوچھا ان سے امدہ آباد والے کہ سنے ہوں میں کام میں فرق کیا ہے تو وہ کہتے ہیں سنے مانے تت سکھ کا ویچار اور کام مانے سا سکھ کا ویچار ماتر آپ سیوا کرو دان کرو دھرم کرو کچھ بھی کرو یدی مجھے سکھ ہو میں اچھا رہوں میں سکھی رہوں اپنا اپنا ماتر ویچار کیا تو وہ کامی ہے اور بھگوست سکھ کا ویچار کیا دان دھرم سیرت جو بھی کرتا ہوں شری گوپی جانو اللہ پریترس کرتا ہوں میرے پربیو کے سکھ کے لئے کرتا ہوں ہمارے پندیت ہمارے پروہیت ہمارے بیشتاؤں جب بھی سنکل کرتے ہیں جو نہیں کہتے ہیں میرے لئے نہیں تو بولنا پڑتا ہے نہ مما میرے لئے نہیں ہمارے دیو کا بھی ہم نہیں کرتے ہیں ہم بیشتاؤں دھان رکھنا کہیں بھی سنکل ہم کریں تو ہمارے جانکار پروہیت ہمیں گوپی جانو اللہ پریترس کرواتے ہیں سواس کے لئے کٹم کی سانتی کے لئے گروہ کی سانتی کے لئے کرنا وہ تو ایک سادھان زیبات ہو گئی لیکن ہمارے پشتری ماری کی بیشتاؤں اور ہمارے بھلنب کل کے آچارے اور ہمارے پرمپرا کے جو پروہیت ہیں سمجھدار جانکار اور پریپرا میں سشتھ آچار رکھنے والے وہ ہمیں ساں جو سنکرب کراتے ہیں تو انترے بولتے ہیں گوپی جانو اللہ پریتر تھم یا بیشتاؤں دھیان رکھنا کیوں کہ گوپی جانو اللہ پریتی پڑے یہ ہمارا دھرم کرم ہے دھرم کرم کرنے کے بعد گوپی جانو اللہ پریتی نہیں بڑھی وہ کھالی پنے ہو تو اکٹا ہو گیا تو پنے بھوگنے کے لئے بھوتل پر آنا پڑے گا سیوہ چھوڑ کے تو پنے بھی بیڑی بن جاتے ہیں اور پا بھی بیڑی بن جاتے ہیں اس لئے برم سمجھ میں لوگ پر لوگ دونوں کو سمربیت کر دیا کیونکہ جو پنے کٹا ہوا تو پھر بھوگنے کے لئے آؤ تو بھگوست سیوہ تو بیشتاؤں جنو یہاں پر الوکک کام ہے تو ہمارے میں رہے ہوئے جو وشعہی واسطہ جو لوکک کام ہے وہ برس کی رج سے برس کی آبوحوا سے برس کے باتاورن سے آچائروں کی وانی سے ویشتاؤں کے سنگ سے تپنے سے برسنے سے چلنے سے تھنڈی گرمی برسات ساری باتوں کو ہم یا سینک نہیں کر رہے ہیں سمجھ لو آج ہی میں نے کہا لوگ مانتے ہیں کہ گرمی سین نہیں ہوتی ہے سینک یا سین کرنے کا ہے ہی نہیں کسی کو یہاں تو پچانے کا ہے سین تو ورث کرتا ہے جس کے دے بودھی ہو گئی ہو ہمارے دے بودھی ہے ہی نہیں ہم تو بھگویت بودھی سے چل رہے ہیں سین کون کرے گا جس کو دے بودھی ہو ہم تو پچار ہیں جسے ورث کرنے گرمی سین کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سین کر کے در بن جاتے ہیں پریپک بن جاتے ہیں اور آنی توفان میں بھی ہلتے نہیں ہیں یہ گرمی کا پرتاب ہے ایسے ہم بھی جب سین کرتے ہیں تو پریپک بن جاتے ہیں در بن جاتے ہیں ہماری کیپیشری جواب دے سکتی ہے لیکن پربو کی کرپا بڑی بلوان میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی پرکار کرسینہ ہی پڑے کوئی بھی کرسینہ نہیں پڑے گا آپ اس کرسے سے بھی اٹھو گے کیونکہ بھگوت بھاؤ میں یہ تھوڑا سین کرنے کے بعد بھی یہ پرکرتی یہ کوئی چووے بھجواسی کے ولب کل بھاگیا آپ کو گرمی نہیں دے رہے ہیں یہ ہم برزی میں آئے ہیں کہ ہماری اسطاب کے دورہ ہمارے سارے جنم جنم کے اپراد تب کے ناس ہو جائیں اور بھگوت سروب بھگوت بھاؤ جو ہمارے میں اندر گوڑ روپے چھپا ہوا ہے وہ بہر آ جائے تو تھوڑا سین کرنا ہے لیکن یہ پچا نیکا ہے سین کرنا کب ہوتا ہے جب سین کرنا پڑتا ہے یہ تو پچا رہا ہے ہم کو یہ سب کو لگتی ہے ہم کو آپ کو سب کو لگتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ بیشتروں کو جرابی کشت ہو لیکن کچھ ہمارے نند کیونکہ نند کے پھندگ گوئی نہیں جانے ہم جانتے ہیں ہمارے نندل کیا کیا چاہتے ہیں بچپن سے لے کے آج تک لے سندھی کیا ماں کا کہنا نہیں مانا پتا کا کہنا نہیں مانا کسی کی پتنگ چورالی کسی کی پین چورالی ہوم برک نہیں کیا ماں سے جھوٹ بولے کئی پرکار کے ہمیں اپنات کیے بچپن میں سارے ہاں دھول جاتے ہیں ہو سالے کے بعد تو میں گنتا ہے نہیں ہوں ہو سالے کے بعد جو اپنات کیے وہ تو پاپ کی گنتی میں آتے ہیں لیکن بچپن میں جو ہو گئے وہ اس کی بات کر رہا ہوں انجانے میں وہ بھی دھول جاتے ہیں نمشہ جانوں ہماری ہاردک سبح کامنا آپ کے سنگ ہے یہ مدھور رسمائے ولوی ہمارے نام کیوں دیا ہم نے ولوی یاترا کیوں کہا کیونکہ ویشتوں سمپردائدوں چار ہیں اور انیک بھی ہیں ہم لوگ کھالی ویشتوں نہیں ویشتوں کے اپاسک یا ویشتوں سوامی کے اپاسک سب ویشتوں کی نہیں جاتے لیکن ہم ولوی بیشتوں ہیں اس لیے ولوی یاترا رکھی ہے سمجھے کہ نہیں ولوی یاترا پرکرما کا رہنس کیا ہے کہ ہم کوڑے بیشتوں نہیں ہیں ولوی بیشتوں نہیں ہیں ولوی بیشتوں ہیں تو ہم بیشتوں کی یہ بڑی یاترا اتنی آنند سے ہو رہی ہے اور اتنی آنند سے ہوگی کہ تھاکور جی سوائم کہیں کیوں کہ دیکھو اور یاترا کہتے ہیں پد یاترا لوگ ماتا جی پہ گاؤں میں کہیں کہ دھجا لے کے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پد یاترا ہماری پد یاترا نہیں ہے برج یاترا ہے کیوں کہ برج ہمارے سنگ برج کا مطلب ہے گمن کرنا برج کا مطلب ہے چلنا تو برج ہمارے سنگ خود چل رہا ہے ہم نہیں چل رہے ہیں سمجھو یہ پد یاترا نہیں ہے برج یاترا ہے برج خود برج کا خود کا عرض ہوتا ہے گمن کرنا گتی کرنا چلنا تو ہم نہیں چل رہے ہیں برج ہمارے سنگ چل رہا ہے سمجھو آپ آپ برز کو یہاں سے یہاں تک لیا ہے تو یہ ساتھ ہمارے ساتھ چلنے والا برز ہمیں جیون میں کبھی بھی چھوڑے رکانی وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور جیون پر ہمارے ساتھ رہے گا اتنا کہہ کے میں یہاں ویرام لیتا ہوں تو یہاں پر اس کلیوگ میں پاسند دھرم کا پرچار ہو رہا ہے یہ کہاوات ہے کہ روٹی کھائی سکر سو اور دنیا تھگی مکر سو روٹی سکر کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور دنیا جو مکر لوگ ہوتے ہیں ان کے دعا چلتی ہے لیکن یہ کسی ایک ورک کی ماننیتہ ہو شکتی ہے یہ ویشتوں کا سبھاو نہیں ہو سکتا بولا مصر نے جان تھائی گئے اوچھے کہ کشن تو کالنا پڑ کال ہوا تھی آچاچرن کشن ایو گتر موانی آگیا کرے چھے پرم بھگواتی شی مہاپربو جی کے اننین سیوک شی بولا مصر جی کو یہ گیاں ہو چکا کہ کشن کال کے بھی کال ہے بھگوان گیتہ میں آگیا کرتے ہیں کالوں سمی کال کا بھی شروع میلا شروع ہے بہت برس پہلے کسی ویشتوں کے پتر مجھے ملے دو ویشتوں کے بیچ میں پتر لاپ ہو رہا تھا اس پتر کو جب میں نے پڑھا تو اس میں ایسی گوڑ اور مہتوکی اور اوپیوگی سار کی باتیں میلے سامنے آئیں کہ آج ہی میرے منو مستسک میں وہ باتیں وہ پتر کی لائنیں گونج رہی ہیں اس میں ایک بھگواتی نے کال کے بارے میں لکھا کہ پرماتما بھگوان کرشتی پوشوتم گوپی ین بلو یا کہو کہ ہمارے پوشتی پوشوتم بلو ویشتوں کو ملنے کے لیے پدھارتے ہیں ہر بھگواتی کو ہر پوشتی جیو کو ملنے کے لیے پدھارتے ہیں وہ چنچل ہیں پوشتی جیو کے بینا رہ نہیں سکتے کوٹی برمان کی رچنا کرنے کے بعد ان کو کھیلنے کے لیے ان کو ربن کرنے کے لیے ایک کوٹی برمان انہیں چھوٹے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بھگت کے حردے میں کھیلنے میں جتنا آنند آتا ہے اتنا باہر نہیں آتا ہے تو ان پتروں میں یہ بات میں نے پڑھی کہ وہاں ایک بھگواتی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ پوشتی پوشتی بھگت کو ملنے کو آتور ہے ملنے آتے ہیں لیکن یہ جیو پربو کے آگمن کو پربو کے سنکیت کو پربو کی سگند کو سمجھ نہیں پاتا جس پرکار چاچا ہرونسی کی بات میں آتا ہے سگند آئی تو کہتے ہیں چھیل آیا ہوگا کیوں کہ یہ سگند میرے پریتم کی ہے آج صبح سنگار کرتے ہوئے اسطان کرنے کے بعد جب تھاکور جی کو ہم نے سگندی سمرپن کی جو بھی آپ نے اپنے تھاکور جی کو اتر لگایا ہوگا اس کی کسبو آپ کے ہاتھوں میں رہ گئی ہوگی تو آپ کا پتہ ہوگا آج میرے جے جے باوہ نے کون سا اتر لگایا ہے جس پرکار پتی پتنی کے لیے کپل سینٹ ملتا ہے پتی بھی وہ لگاتی ہے اور پتی بھی آج کل پھینسن میں لگاتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں مل جاتے ہیں تو اس پرکار تھاکور جی پذارنے کی سگند چاچا جی کو آ جاتے ہیں کہ تو ہمارا چھیل آیا ہے ہے کہ نہیں تو ہر بھگواتی کے ساتھ اس کے بھاو کی اس کے پرہبو کی سگند جڑی ہوئی ہے ہر ماتا کو اپنے بالک ہر بالک کو ماتا کی سگند ملتی ہے کہ میری ماتا آگئی ایک سمیل باہر آتی ہے ماتا کے انگ سے اسی پرکار بھگت کو پرہبو کی سمیل پرہبو کی سگند سپرس کرتی ہے اور کھچا چلا جاتا ہے یہ پریم یہ لو آپ سائیکولوجی میں دیکھو منو بجیان میں دیکھو جو سارے کے سارے وائبرسن ہیں ایک آکاشرے منو مستش کجے جو پریم سے کپل کو بھگوڈیوں کو سنہیوں کو کھیشتے ہیں ایک وائبرسن تلنگ ہے دیماغ کے جو کہیں نہیں کہیں اپنا سنگل دیتے ہیں اور کجے چلے آتے ہیں تو اسی پرکار سے یہاں پر بھگوڈیوں نے پتر میں لکھا کہ پرہبو انیک روپ سے اپنے بھگوڈیوں کو ملنے آتے ہیں پریم روپ سے آتے ہیں دینتا روپ سے آتے ہیں پرینا روپ سے آتے ہیں سنے روپ سے آتے ہیں رومان کی روپ سے آتے ہیں گدگدی روپ سے آتے ہیں جیبلتا کے روپ سے آتے ہیں اسرکی دھاڑ کے روپ سے آتے ہیں کبھی جوش کبھی ہمت کبھی آوے کبھی آوے کبھی آتے ہیں